جب گرفتاری ہوئی مجھے میری میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے میں اس وقت سویا والا دوائی کھا کے آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا یہ صرف بنانی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بھی بہت برا لگنا ہے کیونکہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں اور یہ میرے جذبات ہیں جو میری سوچ ہیں اس کا میں ظہار کر رہا ہوں تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے چودہ نومبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجاب انیسٹری میں آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں داروں کے اندر تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یود سے بھی اپنی آئی ایس ایف سے بھی اپنے باقی لوگوں سے بھی اور چودہ مئی یہ جو نو مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لیبیٹی جمع ہو جاتے ہیں اب لوگ جب لیبیٹی جمع ہو گئے ہیں اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے کتنے مظاہرے آپ کے فوجی عملات کے سامنے ہوئے لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا یعنی میرے لئے انسپیکٹڈ تھا میں لاہور میں تھا میری اس وقت طبیعت خراب تھی جب گرفتاری ہوئی میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے میں اس وقت سویا والا دوائی کھا موزین ان کے ساتھ اسلام باز بھی نہیں گیا عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ انہوں نے اس نے مجھے تلا دی اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا میں فیصل آباد میں نہیں گیا میرے حلقے میں اس وقت ڈی ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا میرے حلقے کے لوگ ماہاں پر جمع تھے باقی جگہ پہ ہو رہا تھا لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا اور جو کچھ اس دن ہوا جس طریقے سے ہوا یہ انتہائی افسوسناک تھا یہ انتہائی کنڈیمریبل تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑھیں آپ دو منٹ کے لیے تصور کرنے دو منٹ کے لیے کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہوریزون سے آپ ہٹا دیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں پانچ ہزار جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو حمن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی سلاب آ جاتا ہے کوئی آفت آ جاتی ہے ایمن آپ کوویڈ دیکھ لیں کوویڈ نائنٹین دیکھ لیں آپ خود تعریفے کرتے ہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردارہ جو بنی ہوئی تھی نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیراعظم سے ہٹا دیا گیا آپ کو ہٹائے جانے میں آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں دوسری جانب آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے تھی یعنی کہ